سی ارگو مارین جائن جواتن تو ایشو دی بروش کسن بوان یو تیود انشاءاللہ ہم یہاں سے نرندر موڈی کو یہ پیغام دینے چاہتے ہیں کہ تمہارا پانچ اگسر دوہدار انیس کا نیا کشمیر ہمیں کسی بھی قیمت میں منظور نہیں ہے تمہاراں سے کہتے ہیں کہ کشمیر کی شراخت کشمیر کا مستقبل ہمارے ہاتھوں میں تمہارے ہاتھوں میں ہو نہیں سکتا موپی نہیں گجرات نہیں یہ کشمیر ہے اس کے لئے آپ چاہے پانچ سال کا پچاس سال بھی مجھے جیل میں ڈال دو مجھے کوئی بھارت نہیں پڑتا ہم آپ جائے کلنا چاہتے آپ نرندر موڈی جی آپ نے تین سو ستر ہٹایا پن تین سو ہٹایا لیکن پھر آپ نے کہا آپ کشمیر میں سب کشل منگل ہے لڈاک میں سب کشل منگل ہے لیکن لڈاک کے لوگ جس طرح آپ کے فیصلے کے خلاف کھرے اٹھے ہیں آپ نے کشمیری کو دماغ رکھا ہے لڈاک کے لوگ آج مارش کر رہے ہیں ہم آج کہنا چاہیں گے یا تو ہماری بات سن لو نہیں تو انشاءاللہ اللہ کے فضل کرم سے ہم یہ لڑائی کشمیر مسئلے کے حل کی لڑائی آپ کے ظلم الجابتی کی لڑائی انشاءاللہ کشمیر سے نکال کر دلی میں تک لے جائیں گے اور وہاں لڑیں گے میرا جس طرح لڈاک کیوں نے مارش نکالا لڈاک سے لے کر دلی تک مودی جی انشاءاللہ ہم پوچھنا چاہتے ہیں اگر آپ ہماری بات نہ سنیں تو ہم بھی کہیں گے کہ ہر گھر سے ایک ایک آدمی کشمیر کا دکھ لے اور سیرا دلی کی طرف جا کے ہمارا دیرا وہاں ہوگا ان سے کہہ دیں گے جا آپ نے فار کانٹن نہیں گے سکتے آپ کو ہماری بات سننی پڑے گی کشمیر کے لوگ بات چیز کی بیپ نہیں مانگیں گے آپ جیلوں میں ڈال کر قید خانوں میں ڈال کر پولیس کے بل پر پہنچ کے بل پر ہماری جائز آواز کو کبھی کبھی دبا نہیں سکتے آج پوچھے یادتکار پروگرام ٹھیکنگے وہ ٹھوڑا مجھے حکوم صحبون کبھی خانوں کے لئے اچھا وقت آئے گا کشمیدی قوم کے لئے اچھا وقت آئے گا وہ نہیں نڈائی نہ اینجی سے ہے نہ پی ٹی پی سے ہے میرے نڈائی ان کی سوچ سے ہے ان کی اس سوچ سے ہے وہ سالے پانچ سال وہ کھاموش رہے انہوں نے ایک بھی لفظ نرندر مودی کے خلاف نہیں بولا اور آج اب الیکشن آ رہا ہے تو آج سب کچھ یاد آ رہا ہے اگر آپ اس میں سنسر ہو تو ایک بار سب کشمیدی بل کے ان سے کہہ دو یا تو پارلیمٹ میں سالے پارلیمٹ میں